اسی برادری کے یہ لوگوں نے اپنے جو عبادت گیا ہے اسے جو ہے مذہبی تیوار کے موقع پہ یہاں پہ رنگ برنگی لائٹنگ سے اسے آ دیا گیا ہے تو یہ ہماری التار ہے اس پر صرف ہمارا فائد جی کھلو سکتے ہیں سٹیجو یہاں پہ یہ ساری تفصیلات ان سے پوچھیں گے ہیں سلیو کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اسے جس دن کی عبادت ہوتی ہے اس دن اس میں سے جو بھی حوالہ نکالتے ہیں آپ کو ناظرین یہاں پہ کیمرو مین دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس کے چاکو چوبن یہ نوجوان جو ہے اپنی فرائے سر انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کافی دنے کے بعد ایک نئے ویڈیو لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے آج کا مزیدار سی ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پچیس دسمبر کر دینا ہے تو سردی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اتنی تیز سرد ہواین چل رہی ہیں تو آپ لوگ بھی سوچ رہا ہوں گے اتنی سخت سردی میں یہ بندہ رات کی وقت کہاں پہ جا رہا ہے تو ایک سردی اتنی تیز ہو گی ہے اور دوسرا جو ہے نا دن زیادہ تیز ہو چکی ہے صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی یہ راستے میں ہمیں نظر نہیں دیاتا ہے یار آگے سے کوئی بندہ آ رہی ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے آپ میں سے اکثر میرے شہر کے لوگ جو میرے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نہ صرف یوٹیوبر ہوں بلکہ میں اپنے شہر میں صافی بھی ہوں اور کافی زیادہ سماجی کی حوالے سے بھی کافی زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں دوستو آج پچیس دسمبر کا دین ہے تو آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیداش ہے اس کے لغا ہمارے ملت میں مسیح برادری پاکستان میں بھی اپنا مذہبی تیوار کرسمس بناتی ہے تو دوستو کیونکہ ہمارے عید کے موقع پر میلاشری کے موقع پر ہمارے جو اپنے مذہبی تیوار ہوتے ہیں تو یہ سارے مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ ہماری مسیح برادری پاکستان میں بزاروں گلیوں کو اسے جاتے ہیں اور صفائی سلطرائی کا اتمام کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ مطلب اتنی مہانگی بائی چارہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ آج کیونکہ کرسمس ہے ان کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی تھی اور میرے دوست ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے تو آج ہم وہاں پہ جائیں گے آپ کو چرش دکھائیں گے اور مسیح برادری کے لوگوں سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں بھی وہ کیسا مطلب ان کا کرسمس کا تیوار منایا جاتا ہے تو آئیے میرے ساتھ سیدھا بھی آگے چرش کی طرف چلتے ہیں ابھی جی ہمارے دوست حسنین بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم جی حسنین بھائی کیا رہے ہیں حسنین بھائی ہمیں مل چکے ہیں آج ہم چرش میں لے کے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ مسیح برادری کا چرش دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ کرسمس کیسے مناتے ہیں تو حسنین بھائی بہت زیادہ سردی آپ نے فول جو ہے موسیٰ بھی یہ اتارنے والے ہیں کیوں اتارنے والے ہیں کیوں جو جگہ پہ تو اندر ہی جانا ہے سردی بہت زیادہ ہوگی ہے ابھی یہاں پہ ہم زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے سیدھا آگے چرش میں چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم مسیح برادری کے کتھولک چرش فتح جنگ میں پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے شہر کا بھی ایک ہی چرش ہے اس پوری مسیح برادری تھا تو انکل سویر صاحب نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا تھا کرسیمس کی تقریبات میں سب سے پہلے ان کا شکریہ تو ابھی اندر چرش میں جاتے ہیں تو دوستو ہم چرش کے اندر آ چکے ہیں یہ جی کتھولک چرش ہے فتح جنگ کا ہمارے شہر کا تو یہ بیلڈنگ چرش کے اندر ہم چلتے ہیں اور نی بھائی پہلی دفعہ ہیں تو آئیے نینی بھائی آپ کو دکھاتے ہیں چرش تو یہ جی چرش کا دروازہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتھولک چرش کے اندر ہم آ چکے ہیں اور آپ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسیح برادری کی جتنی بھی یہ عبادات ہوتی ہیں اسی چرش کے اندر ہوتی ہیں اور آج خصوصی طور پر یہاں پہ یہ سٹیج ہی لگایا گیا ہے یہاں پہ اس کرسمس کی تقریب کا آغاز ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیجو یہاں پہ یہ ساری تفصیلات ان سے پوچھیں گے یہاں پہ ہمارے انکر سویل صاحب ہے وہ ہمیں بریف کریں گے تو سلیو کپ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ وضا دوستو کتھولک چرش فتیج ان کے ہم آ چکے ہیں انکر سویل صاحب کا سب سے پہلے شکریہ آپ کو چرش کی سیٹ رائیں گے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جو میں نہیں جانتا رو ہوں انکر سویل صاحب آپ کو بتائیں گے انکر سویل صاحب آپ سامنے آئے ابھی آپ نے ہمیں جو ہے نا ہمارے ناظرین بھی لاکھ دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمیں چرش کے اندرنی میں ناظرین دکھائیں کیونکہ ہمیں تو کئی چیزیں ایسے پتہ نہیں ہیں تو آپ کے چرش میں مطلب دعائی تقریبات کیا گیا ہوتی ہے مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں تو ہمیں شروع سے یہ سارا بریف کریں کیسے ہوتے ہیں ہمارا سمان ہے ہم یہ سازو سوان پڑھا ہے ہم گیت ادھر کہتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنے یہ سمسی کی جتنا سمان پڑھا ہے اب یہ آئے گی کوئر آئے گی ہماری تو ادھر پیٹھ کے اپنے گیت پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری الٹار ہے الٹار اسے کہتے ہیں صرف ہمارا فائل جی کھلو سکتے ہیں نماز کے لئے اس کے پاس ہمارے چھوٹے بابا جی کھلو دے تھے اور ایڈر کھلو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پر اور دعا کوئی نہیں کر سکتا مطلب یہ جو آپ کے استاد ہوتے ہیں اس قرص پر وہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ الٹار ہیں اس پر وہ کھلا نہیں کر سکتا یہ سلیب مغمی ہے ہمارا ہے جب انہیں پر عزیت دی گئی وہ پھر اس سے اقراف پر انہیں اپنی جان دی اچھا انکل یہ کتاب کی حوالے سے بتاہی ہے یہ کتاب ہے نا جس دن کی عبادت ہوتی ہے اتوار اتوار اس دن اس میں سے جو بھی حوالہ نکالتے ہیں جو کلی سے بیٹھے ہوتی ہیں اس کلی سے میرے کتاب اس کو سناتے ہیں آپ کی مذہبی کتابیں ہیں سارے احمد دوستو اگر سویل نے تو آپ کو جو ہے چرچ کی بریفنگ دی پر یہاں پہ کیسے کیسے عبادت ہوتی ہے جو چیز مجھے سمجھ آئی میں نے سوچا ان کے جو میر یہاں پہ ان کے سال ہوتے ہیں جو ان کے بڑے مذہب آتے ہیں یہ جو پیچر پڑھے ہیں یہاں پہ وہ بیٹھ کے انہیں عبادت مطلب ساری سکھاتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے تو عام بندے کو یہاں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہی بیٹھتے ہیں باقی یہ مذہبی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ سیسٹم کی ہے اس کے لابے یہ تبلے بھی ہے یہ سمسی ہم دو سنا کرتے ہیں اس طرح ہمارے آقوالی ہو گئے جمدات ہو گئے بلکر پاکش آکتانی بھائیو کیسے گئے مقصود جنا جاں جاں دیرے ہیں جاں جاں اٹھے ہیں وہاں چودہ چارچ بنے ہوئے چودہ چارچ پر جاں 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 ہم بناتے ہیں چوتھے مینے میں جب ہماری تو انکل سوین صاحب نے ہمیں یہاں پر پورے چارچ کے یہاں پر آپ کو بریفنگ دی کیسے کیسے ان کے بادات ہوتی ہے تو انکل یہ آپ کے ایک اور تیوار ہوتا ہے اس طرح نا جی جی یہ بھی پہلے مہینے میں ہوتا ہے دسمبر میں یہ ہوتا ہے یہ چوتھے یہ کرس میں ساتھ اس مہاتی پچیس آتی ہے ہمارے تیوار ہوتا ہے اپریل میں ہوتا ہے ہمارے وہ روزوں والی وید ہوتی ہیں روزے بھی آکے ہوتا ہے جی روزے ہمارے ہوتے ہیں ہمارے روزے دوسرے مینے کی انتیس رکھ کو مطلبے شروع ہو جاتے ہیں یہ پر خاتم ہوتے ہیں اپریل کو آپ کے کتنے تیسی روزے یہ ہمارے چالیس روزے چالیس روزے ہمیں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ جب ہمارے خدایس مسئلہ سامنے جب ان پار اذیت دے گئی تھی تو چالیس جن کو شیطان نے ازمایا تھا وہ کہتا میرے آگے سجدہ کر میں تمہیں دنیا پیار رہے مدرم تیکر خدایس مسئلہ کہ صرف اپنے خدایس کو سجدہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اپنے خدایس کو سجدہ کر اگر میں تمہیں سجدہ نہیں کروں چالیس دن انہوں نے عذیت اٹھائی چالیس دن ہمیں پورے چالیس جن انہوں نے کچھ لکھایا چالیس دن کے بعد پورے چالیس دن ہمارا بھوکرہ مقصد نہیں ہوتا روزے کا مقصد ہمارا یہ ہوتے ہیں جس جس ٹیم کا مدر پہ کھانا وہ ہم نہیں کھاتے ہم علیہ دا نکالتے اس کا پیسے علیہ دا نکالتے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم علیہ دا نکالتے رہتے اس کھانے کا جو ہمارا ہوتے ہیں ہم پیبلے تیار ہوگی ہیں یہ سب پھاند ان کو جاتا ہے ڈونیشن ڈونیشن جاتا ہے ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے تو بھوکرہ نا کو روزے کا مقصد ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کسی کے لئے دعا کرو کسی کے لئے دعا کرو کسی کے لئے دعا کرو کسی کو فائدہ ہو جائے فائدہ ہو جائے روزے کا مقصد ہی ہوتا ہے روزے کا مطلب ہے روزہ رو کر رو اضار کرنا خدا من کا اگر سمجھے مقصد ہی ہوتا ہے روم سے ہمارا رومن کا اطلق چاہتا ہے اچھا انتر سویل مجھے یہ بتائیے ہمارے ہاں ایدین جب بلائی جاتی ہے تو ملتا فیملی میں میڈرل کے لیے تین کی نماز پڑھنا ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ کا یہ کیسا سسل ہوتا ہے کرسماس کا آپ کی تقریب آپ کیسے بنائی جاتی ہے ہم یہ آج چوبیس کی رات ہوتی ہے ہمارے لیے بہت ہی ایک علم رات ہوتی ہے کیونکہ یہ رات جو نا ہم نے یاسم سی عمری حضرتی سال اسلام کی جو پیداش ہوتی ہے نا وہ رات بارہ بچے کے بہت ہوتی ہیں ہم اس لیے یہ بارہ بچ تک سب لوگ فیملی دعا کرتی ہیں دعایے تکریب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیک کاٹا جاتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ایک ہمارے لیے بہت بڑی ہے یہ رات ہوتی ہے چوبیس کے رات ہوتی ہے پورے پر دنیا میں یہ رات ہے یہ چوبیس کے رات یہ منائی جاتی ہے بارہ بچ تک سب بھی عبادت کرتے ہیں کل لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں در صبح اپنی جو فیملی ہوتی ہیں آپ آس پڑو جو پی تیارمون کو دامت دیتے ہیں ان کو توفیل پیٹھتے ہیں تو در صبح بھی عبادت ہوتی ہے ہم آج صبح یارو بجے ایک بجے عبادت دیتا مطلب ہے پچیس دس ہمارے لیے بچیس ہاں جو مین دینے جو وہ ایک بجے دیتے ہیں جس ہمارے آئی کے مطلب ملتے ہیں ہمارے مقصد یہ ہوتا ہے ہم کسی سے نراض اس کو راضی کریں مذہب ہے اس کو اپنے دل کو ساف کریں تک اس کو راضی کریں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے یہ خوش کے پیغام ہوتا ہے اس لئے آجی اگر کوئی نراض ہے تو ہم اگریب منا رہے تو اس کو کوئی پیغام نہیں ہم اس کے جاتب منائیں چوئے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کا خوش کے طوارس لئے ہوتا ہے کہ ہم جو نراض ہیں ہم ان کو سب کو راضی کریں یہ مقصد کرسمس کا یہی ہے کہ ہم خوش کے پیغام سب کو پوچھا تو اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام آپ کو دعو دیتے ہیں جب بھی یہ پیغام کرتے ہیں ہم پورے پاکستان ہی دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں جتنے بھی ہیں کسی مذہب پر کیوں نہ ہو ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ان کو خدا ہم کی حفاظ کریں جب ہمارے سعادت ہیں وہ سب پاکستان ہی دعا کرتے ہیں چاہے کوئی مذہب کر بھی کیوں نہ کیونکہ ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں تم سب ایک ہی ہیں انگل نے پاکستان کی بات کی تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا یا یار اگست سن 1948 حضرت قائد عظم محمد علی جناہ نے ایک تاریخی حتاب کیا تھا جس میں انہوں نے ایکلیٹی حقوق کے حوالے سے فاضح تو پر فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور پاکستان میں رہنے وال ہر شخص اپنے مندروں مسجدوں اور اپنے بادل گاؤں میں ازادی کے ساتھ جا سکتا ہے پاکستانی ریاست ہے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا آپ کا کوئی بھی مذہب ہو تو ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ فلاہ و بحبود کے حوالے سے کام کرنا اور لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنا اور آج آپ کو پتہ ہے قائد عظم کی بھی یہ جو میں پیدا ہے یہ تو دبل خوش ہیں ہمارے بہت دبل خوش ہوتی ہے ہم یہ وہ بھی مراتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں تھے ہم سب خوش ہمیں سب شامل ہوتے ہیں اچھا انکل بھی ایک چیز میں نے آپ سے پوچھ نہیں آپ سچ سچ بتانا کیونکہ ہمارے یہ چینل جو ہے نا آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے پروسی مذبارہ کے لوگ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ نا تو آپ سچ سچ بتانا مطلب آپ کو کبھی اپنی زنگی میں مذہبی آزادی کے حوالے سے کوئی آپ کے رکاوٹ یا مطلب ہم نے کبھی آپ کو تانگ کیا نہیں جی نہیں نہیں بہت ہمارے ساتھ بہت یہ تعاون کرتے ہیں ہم آپ بھی دیکھیں کہ سکوٹی کتنی کتنی سکوٹی بار کھڑی ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ڈی ایس پی صاحب کا جس نے مطلب ہمارے لئے یہ اتنی سکوٹی دو تین دن پہلے ہی شروع کر دی ہیں تو جتنے ہمارے بہن بھئی ہمارے شکر خدام کا سب بہن بھئیوں کی طرف ہم رہتے ہیں چاہے کوئی مذہب کے کسی نے کہا بھی آج تک تانگ نہیں کیا بلکہ ہم ان کے بھی شریک ہوتے ہیں دکھ سک میں وہ ہمارے شریک ہوتے ہیں دکھ سک میں تو ہم پاکستان لئے سب دعا گو ہوتے ہیں ہم اپنے جان سے ان کو پیار کرتے ہیں سب کو خدا جناب بہت 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 شکریہ دو انکل سیف صاحب سے ابھی اجازت جائیں گے کیونکہ ابھی ان کی مذہبی یہاں پہ پیسی بات شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیئے تک ہم نے جو کرنا تھا یہیں پہ ویڈیو بنا دی تو انکل جو ہے بڑی عزت دیتے ہیں اور خاص تو انکل سیف جو ہے ان کی ساری کمیونٹی ہمارے شہر میں یقین مانے نظرین ہمارے جو مذہبی توار ہوتے ہیں عید والا دن ہو گیا یا ملاش ٹیل کا تو یہ بھی ہمارے ساتھ کاپی ریٹ کرتے ہیں اور ان کے کامی سارے بنے جو ہے وہ صفائی ستھائی کا اتمام کرتے ہیں مساجد کے بار گلیوں بزاروں میں تو یہ بہت بڑی بات ہے عید والے دن یہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہمیں عید ملتے ہیں تو مذہبی ہمانگی اور مذہبی بھائی چارہ فروغ دیتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا آج ان کے چارچ میں جاتے ہیں اور ان کی جو مذہبی رسومات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شکریہ شکریہ بہت مربانی بہت مربانی مربانی شکریہ اچھا دوستو آپ کو چارچ کے اندرونی مناظر دکھائے بھی ہم ہم چارچ کے باہر آ چکے ہیں اسی برادری کے یہ لوگوں نے اپنے جو عبادت گا ہے اسے جو ہے مذہبی تیوار کے موقع پہ یہاں پہ بات کا آغاز ہو چکا ہے تو پورے پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی اٹک پولیس نے بڑی زبدہ سکورٹی کا اتمام کیا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارے سکورٹی کے اتار پولیس کے نوجوان یہاں پہ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاکو چوبن دست نے یہاں پہ اپنی منداری کے ساتھ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کو ناظرین یہاں پہ ایتھولک چرچ پہ تو پنجاب پولیس کی یہ ماشاء اللہ یہ بہت ہی اچھی یہ روایت رہی ہے کہ تمام اقلیتوں کو برابر کی سکورٹی دیتے ہیں اور اتنی سخت سردی ہے یہ پولیس کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں خراجی تحسین پیش کرتے ہیں یہاں پہ ان کا پوری کانوائی آئی ہو ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں افسرانے والا یہاں پہ موجود ہیں تو دوستو آپ کو سرد انجام دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے کمانڈو یہاں پہ چاکو چوبن دستے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس طرح یہ سارا چارچ ہے یہ سارے منادر آپ دیکھ سکتے ہیں حالت کتنی سخت سردی ہے یقیم آنے دسمبر میں 33 سردی آت کام رہے لیکن پولیس کے نوجوان یہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں جناب دوستو ہم چارچ سے نکل چکے ہیں ساری آپ کو یہاں پہ تقریبات دکھائی یہاں پہ کیسے یہ اپنی کرسوس مناتے ہیں بھائی صاحب بہت زیادہ سردی ہے ہر چارچ سے تو ہم نکل رہے تھے تو ابھی میں اور اسلام بھائی چائے پینے آگے ایک مشہور ہوتل ہے ہمارے شہر گنا یہاں پہ چائے پیتے ہیں یہ جی آجی صاحب کا ہوتل ہے ہم چائے پیئیں گے اسلام علیکم آئی صاحب سو سیئے تبھی یہ ٹھیک ہے جدہ دوستو یہ چاہوں بڑا چھڑو ہم چائے آج ہم چاہے آج ہمارے شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جانب میں یہ بات پک شاہ تو ناظرین آپ سوچ رہوں گے کہ میں چرچ میں آگے کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک مقصد تھا آپ لوگوں کے شاہد معلوم ہوں ہماری عیدین ہوتی ہیں اس کے لئے ملاشریف ہوتا ہے ہمارے مذہبی جتنے تیوار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو یہ مسیح کمیونٹی بھی لوگ یہ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں ہماری مستقبہ گلیاں بزار یہ سارے انتر سویل ہمیں خود یہاں پہ ملتے ہیں اور عید والے دین اتنے والیانت طریقے سے ہمیں جو ہے ملتے ہیں اور کوئی مطلب شیئر کریں تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہماری ملتے کے لوگ ہیں لیکن جو بھی مذہب ہو ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی مذہب ہو آپ اپنے مذہب پہ پکے رہیں اور کسی کے مذہب کے ساتھ چھیر چھارنا کریں تو اس دنیا میں آپ انسانیت کی بات کریں اور اپنے مذہب پہ جو ہے نا وہ حمل پیراہ اور کبھی کسی بھی خلاف کوئی باتیں کوئی فرقہ واریت